دریائے طلب بن جاتا ہے ہر مہکش کا پایاب یہاں ان تشنہ لبوں نے سیکھے ہیں میں نوشی کے آداب یہاں اسلامی تاریخ کا دامن تو ایسے عزرات سے برا ہوا ہے انہی نفوسی قدسیہ میں سے ایک عظیم شخصیت پانچویں خلیفہ راشد عمر ثانی امام عادل سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت بھی ہے چہرے پر مسکراہت کے ساتھ رہنے والے تو دوسری طرف آپ اتنا ہی اپنی رعایہ کے لئے ہر قسم کی آسانی اور سہولت کی تلاش میں کوشاں اور سرکردان رہتے تھے آپ رحمت اللہ سے حق بات منوانا جتنا آسان تھا اتنا ہی آپ سے نہ حق بات منوانا مشکل بلکہ ناممکن تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا شجرہ نصب آپ کا نام عمر کنیت ابو حفظ ہے والد ماجد کی طرف سے سلسلہ نصب کچھ یوں ہے عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن الحکم بن ابی الاس بن امیہ بن عبدالشمس بن عبدالمنع بن قصی بن قلاب القرشی الامی جبکہ والدہ ماجدہ کی جانب سے سجرہ نصب کچھ اس طرح ہے امیہ عاصم بنت عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نصب امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے اسی نسبت کی برکت ہے کہ آپ رحمت اللہ عنہ پر حضرت عمر بن خطاب کی زندگی کا گہرہ اثر ہے اور آپ کی خلافت کے بعد کی زندگی کا ایک گوشہ اس اثر کا مو بولتا ثبوت ہے آپ کی پیدائش کی پیدائش 61 ٹھیچری میں ہوئی اور یہی یزید بن معاویہ کی خلافت کا زمانہ ہے اگرچہ بعض حضرات نے سن پیدائش میں اختلاف کیا ہے جیسے کہ علامہ ابن جوزی نے سن 63 ہجری لکھا ہے لیکن زیادہ معتبر روایت یہی ہے امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا تعلق قریش کی شاخ بن امیہ سے تھا خاندان قریش عرب کا ایک معزز ترین خاندان تھا اور اللہ تعالی نے بھی اس خاندان کو عظیم صفات اور صلاحیت عطا فرمان کر چن لیا تھا اللہ پاک نے اولاد ابراہیم سے اسماعیل کو منتخب کیا اور اولاد اسماعیل سے کنانہ کو منتخب کیا اور بنی کنانہ سے قریش کو منتخب کیا یہ خاندان اپنی طاقت عظمت بے پناہ صلاحیت اور ذہانت و فتانت کے لحاظ سے اپنی مثال آپ تھا جرت و شجاعت اس کا شعار عقل و دانش اس کا طورہ امتیاز اور فہم و فراست اس کا وصف خاص تھا جیسا کہ لفظ قریش کے معنی سے ہی ظاہر و باہر ہے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی امیہ کے ان افراد کو جو اسلام لاتے رہے اپنی خصوصی شفقت و توجہ سے اور خاص انایت سے نواز دے رہے آپ رحمت اللہ علیہ کا بچپن عام بچوں سے منفرد اور جدا تھا بچپن میں ہی دوسروں پر آپ کی قائدانہ صلاحیتیں برنا شروع ہو گئی تھی بچپن جو کہ عام طور پر کھیلنے کودنے کا زمانہ ہوتا ہے آپ کو اسی وقت سے ہی خوف آخرت دامنگیر ہو گیا تھا موت کو یاد کر کے روتے رہتے اسی طرح ایک دفعہ رو رہے تھے قرآن سینے سے لگایا ہوا تھا والدہ نے رونے کا سبب پوچھا تو فرمایا مجھے موت یاد آگئی تھی یہ سن کر والدہ بھی رونے لگی کبھی آہ لب سے نکل گئی کبھی عشق آنکھ سے ڈل گئے یہ تمہارے غم کے چراغ ہیں کبھی بج گئے کبھی جل گئے پھر یہی خوف آخرت اور خوف خدا زندگی پر آپ کا نگہبان بنا رہا میں دیکھ غم جانا کیوں عشرت دنیا لوں غم زیست کا حاصل ہے اس غم سے مفرق کیوں ہوں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو عالی تعلیم کے لیے مدینہ رسول بیجت گیا جو اس وقت پوری دنیا کو قرآن و حدیث اور سنت و فقہ کے نور سے منور کر رہا تھا چنانچہ یہی آپ رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید حفظ کی اور صحابہ کرام اور جلیل القدر تابعین کے علم و عمل سے مہتے گلستانوں سے خوشہ چھینی کی آپ نے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ انس بن مالک ابو بکر ابن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عطبہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے استفادہ کیا اور ان سے احادیث بھی روایت کی اس زمانے میں محدث صالح بن قسان جن کو مدینہ طیبہ میں مرکزیت حاصل تھی گورنر عبداللہ عزیز کے حکم کے مطابق انہوں نے آپ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ فرمائیں علامہ عزی آپ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی خاصے متاثر تھے اور ان جیسا بننے کی خواہش کیا کرتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ چونکہ بچپن سے ہی بہت ناز و نہم میں پلے تھے اس لئے خلافت سے پہلے زیبائش آرائش اور نمائش میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا یوں لگتا تھا کہ نعمتوں اور زیبائش و آرائش کی ساری قوتیں آپ پر قربان ہونے کے لئے ہاتھ باندے بہتاب کھڑی ہیں لباز و پوشاک اکل و شرب کلام و مکان وغیرہ میں آپ کا ذوق لہائت عالی تھا جس لباز کو ایک معتبہ زیبتان فرما لیتے دو ست دوبارہ اسے نہ پہنتے خوشبو آتر کے استعمال میں آپ اپنی مثال آپ تھے کسی میں فل میں بیٹھے ہوتے تو اسے لگتا جیسے گویا مشک ہمبر میں غسل کر آئے ہیں لوگ آپ کی داڑی پر ہمبر کو یوں بکھرا ہوا دیکھتے جیسے نمک بکھرا ہوا ہو ربا بن عبیدہ نامی تاجر نے دس دینار میں خالص ریشم کا جبال آ کر پیش خدمت کیا تو آپ نے اس کو کھردرا کہہ کر رد کر دیا لوگ آپ کی چال ڈال دیکھ کر ورطہ حیرت میں ڈوب جاتے اور نوجوان لڑکیاں آپ رحمت اللہ علیہ کے ناز و انداز کے چلنے کی نکل کرتی لیکن ان تمام باتوں کے باوجود کبھی بھی کسی ایسی برائی میں مختلع نہ ہوئے جس سے آپ کی ذات یا آپ کے کردار پر کوئی آنچ یا حرف آتا یا کوئی آپ پر تان کر سکتا مدینہ منورہ کی گورنری خلافت سے پہلے آپ مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گورنر بھی رہے زمانے میں آپ کے گورنری کے زمانے میں مسجد نبی کی اثر نو تعمیر ہوئی اور روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرومت کی اور اس کے چاروں طرف دوری دیوار تعمیر فرمائی اطرافی مدینہ میں مساجد تعمیر کروائی اور کونوں اور راستوں کی تعمیر کا بندبست کیا اگرچہ خلافت سے پہلے بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز صفات حسنہ کے مالک تھے البتہ خلافت کے بعد آپ کے اخلاق حسنہ میں ایک عظیم انقلاب پر پا ہو گیا چنانچہ آپ نے خلافت کے منصب پر فائز ہوتے ہی خلافت خلافت علام ناجن نبوت کا آغاز فرما دیا آپ نے گزشتہ خلفاء کی غلطیوں کو دور کیا تمام مغویہ جائدادوں اور مالوں اسباب کو ان کے اصل مالکوں اور اقداروں تک پہنچایا اور اس کا آغاز اپنے گھر سے اور اپنے خاندان کے افراد کی جائداندے واپس کر کے کیا اس سلسلے میں عمران اور سرداروں نے ترہ ترہ سے ریکاؤٹے ڈالنی شروع کی لیکن سارے منصوب ریت کی دیوار ثابت ہوئے رفتہ رفتہ عمر ثانی کے عدل انصاف کا افتاب افق کی بلندیوں کو چھونے لگا آپ کو خاندان کی برہمی اور عمرہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا مگر آپ رحمت اللہ علیہ کسی چیز کو خاطر میں نہ لائے اور آپ کے انصاف کی باران رحمت ہر خاص و عام پر برستی رہی آپ نے ظالم افسروں کو لگام دی ظلم و جبر کا انستعداد کیا بیت المال کی اصلاح کی قومی خزانے کو محفوظ کیا عدل انصاف کے اصول کو آسان ترین کام بنایا رشوت بدنوانی دھوکہ دہی اثر و رسوخ کے ناجائز استعمال اقربہ پروری و مفات پرستی قومی خزانے کو شیر مادر سمجھنے کے کلچر اور اس جیسی تیگر کرپشن کی گناہونی شکلوں کو جڑ سے اکھار پھینکا اور ان کی جگہ شرائیت اور خلافت راشتہ کے نظام کو راج کیا اس طرح آپ رحمت اللہ علیہ دینی سیاسی اقتصادی ملی علمی اور عملی سماجی خدمات کی ایک طویل فیرست تاریخ کے سینے میں رکم کر گئے اور اس طرح حضرت عمر بن خطاب کا یہ کول سچ ثابت ہوا کہ میری اولاد میں سے ایک شخص دنیا کو عدل انصاف سے پر دے گا زمزم پزم چمن کے ہیں ہمارے دم تک پھر گلستان میں یہ نغمیں نہ سنائی دیں گے خلافت سے پہلے اگرچہ سب سے بڑھ کر خوش لباس خوش مجاج اور خوش کلام تھے لیکن جو ہی گلستان خلافت میں قدم رکھا تو دل کی دنیا ایک عظیم انقلاب سے جاگوٹی نمائشت و دور کی بعد آپ نے زیبائش و آرائش بھی مکمل ترک کر دی اب زندگی کا نقشہ کچھ یوں تھا بقدر ستر بوشی لباس غزہ بقدر لامیت تھی ایک دن کا خرچہ صرف دو دن ہم تھا جیسے اہل و عیال پر حرچ فرما دیتے خشیتِ اللہی و خوفِ اللہی سے ہر وقت لرزاؤں ترسا رہتے بساوقات اسی عالت میں بے ہوش ہو کر گر پڑتے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل میں جاگوزی ہو چکی تھی تقویٰ اپنے عروج کو پہنچ چکا تھا دن خدمتِ خلق میں گزرتی اور راتیں عبادتِ خالق میں بسر ہوتی کئی راتیں آپ کی آنکھوں نے نیند کا سرمانہ لگایا وہ کتنے ہی دن آپ کی کمر کو بستر نصیب نہ ہوا منصفِ خلافت پر فائز ہونے کے بعد آپ پر کبھی غوصل فرض نہ ہوا کبھی چہرے پر مسکراہت نہ بکری ہر لما آخرت کے مناظر پیش نظر رہتے اور آپ مائی بے آب کی طرح تڑپتے رہتے اور اسی کو اپنی زندگی کی متائے عزیز سمجھتے ذوکہ عفا سے کوئی یہاں عشنا نہیں ورنہ خوشی میں بات ہے کیا غم میں کیا نہیں حق گوئی کی صفت میں بھی آپ کو اپنے جدی امجد حضرت عمر فاروقز رضی علانہ سے ورسا میں ملے تھی آپ اکوات کے انہم بڑے سے بڑے حاکم وقت کو بھی خاطر خواہ میں نہ لاتے لیکن اسلوب بیان اور سمجھانے کا انداز نہائیت حکیمانہ اور مدبرانہ ہوتا تھا اس نے اخلاق ایسا کہ اپنے کسی جانسار خادم یا خادمہ کے آرام میں خلل ڈالنا بھی برداشت نہ تھا بلکہ ایسی صورت میں آپ اٹھ کر اپنا کام خود کر لیتے اور خدمت گزاروں کے آرام میں خلل نہ آنے دیتے تمام عمر اسی احتیاط میں گزری یہ آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو خلافت منصب پر آنے کے بعد آپ نے ایک کام یہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بہت علی مرضوان پر تپرہ کی اس رسم کو ختم کیا جو ممبروں سے خطیب کیا کرتے تھے جو حضرت امیر معاویہ کے دور سے چلا آرہا تھا آپ نے اس روایت کو ختم کر دیا اسی طرح اپنے فقہ اسلامی کی اشاہد کا بھی برپور انتظام فرمایا علامہ مزیر رحمت اللہ علی نے لکھایا کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز خود نہائیت سکہ و کامل درجہ کے فقی تھے اور علم و تقوہ میں یگانہ روزگار تھے اور بے شمار احادیث مبارکہ کے راوی بھی ہیں یہی وجہ تھی کہ آپ اشاہد دین میں مخلص ہونے کی بنا پر علماء صلحاء اور فقہ اکرام رحمت اللہ علی بہت زیادہ عزت و توقیر اور اوصلہ افضائی فرمایا کرتے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علی نے ایک شخص کو کسی جگہ کا حاکم بنایا کسی شخص نے ارس کیا کہ یہ صاحب حجاج بن یوسف کے زمانے میں اس کی طرف سے بھی حاکم رہ چکے ہیں عمر بن عبدالعزیز نے ان حاکم کو موزول کر دیا انہوں نے ارس کیا کہ میں نے تو حجاج بن یوسف کے ہاں تھوڑے ہی زمانہ کام کیا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ برا ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ تو اس کے ساتھ ایک دن یا اس سے بھی کم رہا ہو حمیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علی کے دور میں یہ اعلان کیا جاتا تھا کہ جو مسلمان نوجوان شادی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے پاس اخراجات نہیں تو اس کے لئے بیت المال حاضر ہیں لہٰذا وہ شادی کر لے اور کبھی اعلان کرنے والا اعلان کرتا جو مقروض ہے بیت المال کا خزانہ اس کے لئے موجود ہے لہٰذا وہ اپنا کرز ادا کر لے جو بیت اللہ کے حج کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کے پاس زادہ راہ کی طاقت نہیں وہ بیت المال کے خرچ پر حج کر سکتا ہے یہ اعلانات عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ خلافت جس کی مدت تقریباً آڑائی سال تھی میں ہر روز کیے جاتے ہیں حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں عمر بن عبدالعزیز نے اپنے مارد کے کم ترین عرصے میں اس قدر کوشش کی کہ مظلوموں کو ان کا حق دلایا ہر اقدار کو انصاف دلایا اور ہر روز یہ اعلان کیا جاتا مقروض شادی کرنے والے مسکین اور یتیم کہاں ہیں لیکن ہر آدمی مال سے بے پرواہ ہو چکا تھا یہ چیزیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ خلافت میں برکت کی دلیل ہیں ایک رات حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنی سواری پر سوار ہو کر تنہا باہر نکلے آپ کے پیچھے پیچھے مضام بھی چلے گئے حضرت عمر آگے چل رہے تھے اچانک مضام نے ایک شخص کو دیکھا جس نے اپنا ہاتھ عمر رحمت اللہ لے کندے پر رکھا ہوا ہے مضام کو خیال گزرا کہ یہ شخص تو بڑی اندیکھی اور عجیب حالات و علامات والا لگتا ہے یہ کون ہو سکتا ہے چنانچہ اس تشویت کی بنا پر مضام تیزی سے چلے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے جاں ملے جب مضام حضرت عمر کے پاس پہنچے تو دیکھا حضرت عمر بن عبدالعزیز تو اکیلے ہی ہیں اور آپ کے ساتھ دوسرا کوئی شخص نہیں انہوں نے حضرت عمر ردنان سے عرص کیا میں نے ابھی ابھی ایک آدمی کو آپ رحمت اللہ لے کے ساتھ دیکھا تھا جس نے آپ کے کندے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ کوئی غیرہ معمولی آدمی لگتا ہے یہ کون ہو سکتا ہے جب میں آپ کے پاس پہنچا ہوں تو یہاں آدمی نہیں ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا میں نے حرص کی جی ہاں آپ نے فرمایا تب تو میں تمہیں ایک نیک اور مبارک آدمی سمجھتا ہوں کہ تم نے ان کی زیارت کر لیا آپ نے فرمایا اے مزام وزرت خزر تھے انہوں نے مجھے خلافت ملنے اور اس معاملے میں میری مدد کیا جانے کی بشارت سنائیں پاندیوں اور غلاموں سے زمانے میں وہ سلوک نہیں کیا جاتا تھا جو عام آزاد لوگوں سے کیا جاتا تھا آپ نے ان سے غیر مساویہ نہ سلوک ختم کر دیا اور آپ ان سے اتنا مساویہ نہ سلوک اور پرتاؤ کرتے تھے کہ کبھی کبھی خود بھی ملازمین کی خدمت کرتے تھے جس طرح کے ملازمین ان کی خدمت کرتے ہیں ایک مرتبہ ایک خادمہ آپ کو پنکھا جل لئی تھی پنکھا جلتے جلتے اس کی آنکھ لگ گئی آپ جو ہی اس کو سوتے دیکھا اس کے آدھ سے پنکھا لے کر اس کو جلنا شروع کر دیا اس کی آنکھ کھلی تو گبرا کر چلائی آپ نے اس سے فرمایا کوئی بات نہیں آخر تم بھی میری طرح انسان ہو تمہیں بھی گرمی لگتی ہے جس طرح تو مجھے پنکھا جل لئی تھی میں نے بھی مناسب سمجھا کہ تم سو گئی ہو تو میں پنکھا جلوں کہنے والے نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی کہا تھا کہ وہ دیکھو عمر کی شان خود پیدل اور گوڑے پر غلام حمومن ایسا ہوتا تھا کہ لوگ خلفاء اور عمران کو حدیعے اور طائف بیجا کر دے تھے اور اس کے بدلے میں پھر ان سے جائز اور ناجائز کام لیتے تھے اس لئے بعض حدیعے رشوت ہوا کرتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ کسی شخص نے آپ کو سیب اور دوسرے کہیں میواجات حدیعے میں بیجے آپ نے واپس کر دیے بیجنے والے نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حدیعہ قبول کر لیا کرتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا حدیعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حدیعہ ہوتا تھا لیکن آج وہ حدیعہ ہمارے لئے رشوت ہے ایک دفعہ آپ کے بیٹے نے انگوٹھی کا ایک نگینہ ایک ہزار درہم میں خریدا آپ کو پتا چلا تو اسے لکھا تمہیں اللہ کی قسم اس انگوٹھی کو جسے تم نے ایک ہزار درہم میں خریدا ہے فوراں فروح کر دو اور اس کی قیمت اللہ کے راستے میں دے دو اور ایک درہم کی دوسری انگوٹھی خرید لو جس پر یہ لکھا ہو اللہ اس پر رحم فرمائے جو اپنا مرتبہ پہ اچان ہے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو لبنان کا شہد بہت پسند تھا ایک مرتبہ آپ نے اس شہد کی خواہش ظاہر کی تو فاطمہ رحمت اللہ علیہ نے حاکم بن ابن مادی کرب کے پاس کہلاوہ بیجا انہوں نے آپ کے لئے بہت سا شہد وجوا دیا فاطمہ رحمت اللہ علیہ نے اسے امیر المہنین پر دیا کہ یہ لئے شہد آپ کو بہت پسند ہے آپ نے شہد دے کر فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے ابن مادی کرب کے پاس کہلاوہ بیجا انہوں نے ہی یہ بیجا ہے میں اس کو ارگز نہیں کھاؤں گا چنانچہ آپ نے سارا شہد فروخت کر کے اس کی قیمت بہت المال میں جمع کر دی اور ابن مادی کرب کو لکھ کر بیجا کہ تم نے فاطمہ کے کہنے پر شہد بیجا ہے خدا کی قسم اگر آئندہ تم نے ایسا کیا تو یاد رکھے تم اپنے عہدے پر نہیں رہ سکو گے اور میں تمہارے چہرے پر نگاوی نہیں ڈالوں گا موسیقی